موسیقی دامت برکات ملالیہ جو کہ حضرت مولانا شاہ حقیم عمد عطر صاحب دامت برکات ملالیہ کے خلیفہ بھی ہیں الحمدللہ تشریف لائے ہیں آپ ان کا نرانی بیان سنیں گے تو مستفید ہوں گے اور آپ یقینا محضوظ ہوں گے بہت نفع محسوس کریں گے تو خالی جگہ پر فرمالے حضرت کی تقریر اور بیان سے پہلے آپ کے ذائقے کو تبدیل کرنے کے لیے اور آپ کی تھوڑی سی نین دور کرنے کے لیے تاکہ آپ تھوڑے اشیار ہو جائیں اور مجمع ایسے بلکل خاموش بیٹھا ہے جیسے بیان قبرستان میں ہو رہا ہو حضرت کوہاتی صاحب نے کتنے پیارے انداز میں اپنے خیالات کے اظہار کیا اور آپ بلکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں نہ کوئی سبحان اللہ نہ کوئی ہاں نہ کوئی نا تو ابھی آپ کے ساتھ نے ہمارے ورسہ کے تعلی حافظ محمد صحف اللہ صاحب پیغمبر علیہ السلام کی شان میں نظم سنائیں گے آپ حضرات پورے زوق شوق کے ساتھ تشریف رکھیں اور اس کے بعد حضرت کا نورانی بیان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ آپ حضرات بیٹھیں پورے تسلی کے ساتھ دعا سے پہلے کوئی نہ جائے تمام حضرات با آواز بھرن ترشید پھلے استاد محترم حضرت مولانا قریب پولکیف صاحب تام برکاتوں کی فرمائش بہت شان وانا آیا ہے قرآن شان وانا آیا ہے شان وانا آیا ہے قرآن کے سامنے محبوب قغمبر کی شان فیر میں مقسمت انداب میں نات مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے ایک شیر کے بعد حضرت کو دعویٰ دیتا ہوں کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خالہ کرانے آئے تھے دہلیز کو جم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموس جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود اہلِ ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے ابھی آپ درات کے سامنے پیرِ دریقت محبوب العلماء وقیلِ آناب خطیبِ اہلِ سنت مناظرِ اسلام فاتح غیر مقندیت میری مراد جناب حضرت مولانا علامہ محمد علیہ صاحب بارک اللہ اپنے مخصوص انداز کے اندر آپ حضرات کو بیان سنائیں گے تمام حضرات پوری توجہ کے ساتھ حضرت کا بیان سنیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کے بیان سے مستفید ہونے کی توفید عطا فرمائے محمد علیہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل وليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهدئ اللہ فلا مزلل ومن يزلل فلا هاديل ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنا لمن كان يرجو اللہ والیوم الاخر وذكر الله كثيرا عن علی الذي اللہ عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیى سنة من سنتكم فتبع دی فعد احبنی ومن احبنی ومن احبنی كان معی وفی روایت كان معی ومن احبنی من يعش منكم بعدی فسیر اختلافا کسیرا فعليکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدگین اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے نہائیت واجب احترام بذرگو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ویور مسلمان موجوان دوستوں اور بھائیوں آپ حضرات نے اشتہارات کے لئے پڑھا ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے اہل سنت کانفرنس میں سنت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشہ درس کروں گا اس لئے کہ ہم خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کو ناجی فرقہ سمجھتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے مسلک پر چلنے کو این عبادت تصور کرتے ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پہلے سنت کا معنی سمجھیں اور اس کے بعد سنت کی اہمیت سمجھیں سنت پر عمل کرنے کی فضائل سمجھیں تو پھر آپ خود محسوس فرمائیں گے کہ ہم نے اپنا نام اہل سنت والجماعت کی جویز کیوں کیا میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو طبیل کو نہ کروں گا لیکن جتنی گفتگو کروں گا انشاءاللہ سنمیں انشاءاللہ وہ نہایت مدلل ارض کروں گا اور اس کے بعد آپ حضرات سے وزارش کروں گا آپ چاہیں تو ابھی اگر آپ کی جیب میں کاغذ ہو پینسل ہو تو آپ اس کو نوٹ فرمالیں میری تطریب نوٹ کرنے کی حاجت نہیں وہ تو کیسٹو کے اندر محفوظ ہے آپ کو مل لے گی اگر آپ حضرات کو میرے بیان پر اشکال کی اطراز کی گلہ کی شکوا ہو آپ حضرات چٹ لکھیں اور میرے اس کی وضاحت فرمالیں اس لیے کہ جس طرح مجھے حق کا سجا ہے کہ میں گفتگو آپ سے کروں آپ کو بھی حق کا سجا ہے کہ اگر کوئی بات میری غلط سمجھے تو مجھے تنبیح فرمائے لیکن ایک بزارش میں آپ حضرات سے ضرور ارض کروں گا ہمارے حضرات کی عادت ہے کہ جب چٹ اور پرچی لکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں جب چٹ اور پرچی کا جواب آتا ہے تو چہرے پر ہلکی سی وہ گھٹن محسوس کرتے ہیں یہ بات نامناسب ہے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا تو مسکرات چہرے کے ساتھ آپ پرات پر چی لکھ کر تنقید فرمائیں گے کہ میں برداشت کروں گا خوش ہو کر جب میری طرف سے جواب آئے تو آپ اس کو بھی سنویں خوش ہو کر تو پھر سوال کرنے اور جواب جانے میں لذت محسوس ہوگی یہ مناسب نہیں کہ آدمی چٹ پھلی کے خوش ہوگا اور ہلک آئے تو چہرے کی مسکراتیں ختم ہو جائیں یہ ایک مرد کو یہ بات زیب نہیں دیتی میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ ہزارات جتنی چٹیں لکھتے جائیں گے میں انشاءاللہ اور عزیز آپ ہزارات کی چٹوں کا جواب دوں گا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہزارات کی چٹ آئے اور میں اس کو قدولہ چھوڑا ہوں انشاءاللہ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ چٹیں لکھیں اور پیچھے سٹیج پر چلی جائیں اور ان میں سے چٹیں ختم ہو جائیں یہ چٹیں اڑا دی جائیں اور کوئی سٹیج پر نہ پہنچ سکے میں اکثر ہب آپ سے بزارش کیا کرتا ہوں کہ میری عادت یہ ہے کہ جو چپ تائے سیلی سامنے ہے میں آپ کو سامنے کھولوں گا اور کھول کر آپ کو جواب دوں گا آپ کو پورا حقہ سے لگا کہ جس حضور کا آپ چاہیں انتخاب کریں اور چٹ لکھیں پھر مجھے پورا حقہ سے لگا کہ میں جس طرح چاہوں اس کا جواب دوں بات چھوڑے کے نمبر میں نے اس لیے بزارش کی ہے ہمارے بہت سارے آباب کہتے ہیں کہ جی مولانا نے بیان کیا اور چلے گے ہم ایک بات کہنا چاہتے تھے مگر ہمیں کسی نے کہنے کا موقع نہ دیا آپ حضورات جو بات دکھیں گے میں دیانت داری قصاصل پر سنا دوں گا اور آپ کی بات انشاءاللہ سب حضورات سنیں گے اور اس کا جواب حضورات بھی سنیں گے اور آپ بھی سنیں گے اس لیے جو باتیں آپ لکھیں گے انشاءاللہ جواب میں آپ سامنے عرض کروں گا آپ اگر چھوڑے لکھیں گے تو جواب دیں گے نئی چھوڑے لکھیں گے تو ہمیں کوئی مسئیبت نہیں بڑی بلا وجہ سوار کو اٹھا اٹھا کے جواب دیتے چلے رہے ہیں میں مقصر مفتو اس لیے عرض کر رہوں کہ رات کا کافی مستابیت چکا ہے آپ ادرات نے بھی فجر کی نماز پڑھنی ہے اور میں نے بھی فجر کی نماز پڑھنی ہے مجھے آپ کی ثقاوٹ کا احساس ہے اور آپ سے زیادہ اپنی ثقاوٹ کا احساس ہے آپ رات و صبح آرام فرمائیں گے فجر کی نماز کے بعد میرا فجر کے بعد پھر مسلسل سبر شنو ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی رہت کا بھی فیال کروں اور آپ کی رہت کا بھی فیال کروں ہمارا چونکہ اسرائی تعلق حضرت عقیم و امت تھانوی حنب اللہ مرخدہ ہو کے سلسلے کے ساتھ ہیں پر حضرت کے ذوق وہ خوبی جانتے ہیں تو وہ کچھ کچھ زیادہ نہ سہی لیکن کچھ کچھ ہم حضرت کے نقش قدم پر چل کر ریائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری آقی کانفرنس کا نام اہل سنت کانفرنس میں آپ کے سامنے پہلے یہ ارس کروں گا کہ سنت کہتے کسے ہیں یہ آپ حضرت فرمائیں گے کہ بات کہنے کی حاجت ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں کون مسلمان نہیں جانتا کہ سنت کمانا کیا ہے اثر بات یہ ہے کسی عام آدمی سے چھو گے کہ سنت کمانا کیا تو وہ کہے گا ہر وہ کام جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سنت ہے حالانکہ سنت کمانا یہ نہیں ہے اللہ کے پیغمبر σ. rope جو کام فرمائے وہ سنت بن جائیں ایسا ہرگر نہیں ہوتا کسی عمل کے سنت بننے کے لیے تین شرطیں ہیں اگر وہ تین شرطیں پائی جائے تو اللہ کے پیغمبر عمل سنت بنتا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سنت نہیں بنتا پہلی شرط یہ ہے اللہ کے پیغمبر نے ایک کام کیا ہو اور اس کام کو مسلسل فرمایا ہو اگر نبی ایک کام فرمائیں اور بعد اس عمل کو چھوڑ دیں ایسے عمل کو مسنون نہیں کہتے بلکہ ایسے عمل کو مطروب کہتے ہیں مسرح میں ایک عرض کرتا ہوں مثال آپ کے سامنے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ تشریف لائے تو اللہ کے پیغمبر نے سولہ یا سترہ ماہ بیت المقدس طرح مو کر کے نماز پڑی اب دنیا میں کوئی شخص آف ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے بیت المقدس کی طرح مو کر کے نماز پڑنا سنت ہے حالانکہ اللہ کے پیغمبر میں ادا کی ہے لیکن سنت کہنے والا کوئی نہیں اس لئے کہ خاتم الانبیاء نے اگرچے نماز پڑی مگر اس عمل کو نبی نے چھوڑ دیا پہلے نماز بیت المقدس طرح مو کر کے بڑی باست محکم کو چھوڑا اور ہم مبارکو بیت اللہ کی طرف کیا اب بیت اللہ کی طرح مو کر کے نماز پڑنا سے مسرون عمل ہے اور بیت المقدس طرح مو کر کے عمل کرنا یہ نماز پڑنا یہ مترون عمل ہے تو سنت بننے کے لئے پہلی شرطی ہے اللہ کے پیغمبر میں کام فرمایا ہے اور اس کام کو چھوڑا نہ ہو بلکہ نبی نے کام کو مسلسل کیا ہو عملت مسرون بننے کے لئے دوسری شرط یہ ہے اللہ کا پیغمبر نے کام فرمایا ہو اور وہ کام نبی نے عادتا کیا ہو غزر اور ضرورت نہ کیا ہو خاتم الانبیاء کے کام دو قسم کے ہیں بعض امال اللہ کی پیغمبر نے فرمائے وہ نبی کا غزر اور نبی کی ضرورت تھی اور بعض کام اللہ کی پیغمبر نے فرمائے ہمارے نبی کی مبارک عادت اور مستقل طریقہ تھا میں اس کی مثال ارز کرتا ہوں آپ بخاری شریف بکھائیں بخاری شریف میں آپ کو ملے گا اللہ کی پیغمبر نے جوتہ پہن کے نماز پڑھی ہے آپ دنیا میں کسی عالم سے آپ پوچھیں میں بلا تفریقہ مذہب کہتا ہوں آپ آل سنت والجماعت دیوبان کیا جائیں آپ علماء بلیلوی کیا جائیں آپ علماء اہل حدیث کیا جائیں آپ دنیا میں کسی مسئلہ کی عالم کے پاس جائیں اور ان سے جا کر پوچھیں کہ حضرت ہمیں نماز کی سنتیں بتائیں تو کوئی بھی آپ کوئی سنت نہیں بتائے گا کہ جوتہ پہن کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے اللہ تفریقہ تا فرمائے اگر کوئی انسان تعلی کی جماعت میں جائے وہ تین دن لگائے وہ دس دن لگائے ایک ماہ چالیز دن یا چار ماہ یا سال یا پوری زندگی وقت کر دے آپ اس سے پوچھیں بھی نماز کی سنتیں کتنی ہیں آج تک کبھی آپ نے نماز کی سنت بھی فرستوں میں یہ سنا ہے کہ جوتہ پہن کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا حالیٰ کہ اللہ کی پیغمبر نے جوتہ پہن کر نماز پڑھی یہ روایت بخاری کے اندر وجود ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے جوتہ پہن کر نماز پڑھی مگر جوتہ پہن کر نماز پڑھنا سنت نہیں ہے ہاں اللہ کی پیغمبر کا مبارک عمل ضرور ہے نبی کی عادت مبارکہ کو جوتہ پہن کر نماز پڑھنے کی نہ تھی لیکن ضرورتاً اللہ کی پیغمبر نے جوتہ پہن کر نماز بھی پڑھی ہے آج ہم بھی کہتے ہیں اگر آپ حضرت مدان جہاد میں نکلے ہیں آپ حضرت حج کمرہ کی کافرے میں چلے ہیں آپ حضرت حج کسی کا جماعت کا سفر فرمارے ہیں گرمی کی شدت ہے جو بیر کا وقت ہے اور نیچے بچانک کی مسلحہ موجود نہیں اور آپ کا جوتہ پاک ہے آپ جوتہ پاک پہن کر نماز پڑھیں کوئی آپ کو منع نہیں کرتا ایک ہے جوتہ پہن کر نماز پڑھنے کا جائز ہونا اور ایک ہے جوتہ پہن کر نماز پڑھنے کا مسنون اور سنت ہونا دونوں باتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے تو جوتہ پہن کر نماز پڑھنا جائز تو ہے اللہ کی پیغمبر نے پڑھی ہے لیکن جوتہ پہن کر نماز پڑھنا سنت ہے اس کا کوئی آپ کو دنیا میں قائد ہی ملے گا میں دوسری مثال لیتا ہوں آپ صحیح بخاری اٹھائیں امام بخاری نے چار مقامات پر روایت کو بیان کیا اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فبالہ قائمہ اللہ کی نبی نے کھڑے ہو کر پر شاپ کیا اب دیکھئے آپ ترمزی شریف اٹھا کے دیکھیں ابو دعوت اٹھا کے دیکھیں حضرت ام المومن امی آشا رضی اللہ عنہ اللہ ان کی قبر پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے ام المومن امی آشا رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اگر بھی انسان تمہیں یہ بتائے کہ انن ندرکان یبول و قائمہ اللہ کی نبی کھڑے ہو کر پر شاپ کرتے تھے فلا تو صدق ہو ایسے آدمی کو سچا نہ مہنا برگی جھوٹا سمجھنا امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کے پہمبر نے کھڑے ہو کر پر شاپ کیا امی آشا فرماتی ہے اگر تمہیں بھی بتائے کہ حضور کھڑے ہو کر پر شاپ کرتے تھے سمجھنا وہ جھوٹ بولتا ہے ہم کہتے ہیں امی آشا بھی چھیک فرماتی ہیں حضرت امیر المومن نے في الحدیث امام بخاری بھی چھیک فرماتے ہیں امام بخاری کی فرمانے کا مقصد اور ہے امی آشا فرمانے کا مقصد اور ہے امی عیشہ فرمانا یہ چاہتی ہیں کہ جو تمہیں یہ بات بتائے کہ اللہ کے نبی کی کھڑے کرنے کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کی عادت تھی یہ جھوڑ بولتا ہے امام بخاری فرماتے ہیں عادت تو نہ تھی لیکن اللہ کے پیغمبر نے کھڑے ہو کر پشاپ کیا ہے یہ نبی کا عذر تھا اب عذر کہے گی ہو سکتے ہیں ان میں ایک عذر یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر کے کام میں تقریب ہوگی نبی بیٹھ نہ سکتے ہوں گے کھڑے ہو کر پشاپ کیا عذر یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے بخاری کے الفاظ آتا صبح آتا قوم فبالہ قائمہ حضور کوری پہ تشیر لے گئے اگر وہاں بیٹھ کر پشاپ کرنا آتے تو کاموں پر یہ کپڑے پہ چھیڑے پڑھ دی تو نبی نے کھڑے ہو کر پشاپ کیا اب پیغمبر قضل اور ضرورت تھی نا ہم کہتے ہیں کھڑے ہو کر پشاپ کرنا یہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے لیکن دنیا میں کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا جو یہ بات کیا تو کھڑے ہو کر پشاپ کرنا سنت ہے میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا ہوں کسی کام کا اللہ کے پیغمبر کا ضرورت تن کرنا اور بات ہے اور اللہ کے پیغمبر کا عادت تن کرنا اور بات ہے سنت وہ عمل بنے گا جو نبی نے عادت تن فرمایا ہو اگر گزر اور ضرورت تن فرمایا ایسا عمل پیغمبر کا سنت نہیں بنا کرتا میں ایک اور جسی شخص یہ ہے اللہ کے پیغمبر نے کام فرمایا ہو لیکن امت کے لئے کیا ہو اگر اللہ کے نبی نے کام کیا لیکن امت کے لئے نہیں کیا بلکہ وہ کام پیغمبر کے ساتھ خاص ہے ایسا عمل بھی سنت نہیں بنتا اس کی آمستاد منازہ فرمائیں آپ حضرات میں پڑا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جارہ نکاح کیے جب حضورت دنیا سے گئے تو پیغمبر کے حرم میں نو بیوی ہیں تھی دو بیوی کا انتقال ہو چکا تھا تو نبی نے بیق وقت نو ازواج متحرات سے نکاح کیے اب اگر کوئی آپ سے پوچھے بھئی کتنی بیویوں سے نکاح کرنا سنت ہے تو کوئی آدمی بھی یہ بات نہیں کہتا کہ نو عورتوں سے بیق وقت نکاح کرنا سنت ہے حالانکہ پیغمبر نے نو عورتوں سے بیق وقت نکاح کیا ہم یہ بات کہتے ہیں کہ عام امدی کے لئے چار عورتوں سے نکاح کرنا تو ٹھیک ہے لیکن پانچ عورتوں کو بیق وقت نکاح ملانا حرام اور نجائز ہے اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ تم نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا اللہ پیغمبر کے سنت عمل کرنا غرم دیتے ہیں نبی کے نو بیعہ دوقت کیے تم کیوں نہیں کرتے ہم کہتے ہیں نو بیویاں بیعہ کے وقت نکاح میں رکھنا یہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے عمد کے لئے جائز نہیں ہے کام نبی نہیں کیا مگر سنت نہیں بنتا ہمیں ایک اور کبھی کبھی پیغمبر ایسا کام کرتے ہیں جو عمد کے لئے ممکن بھی نہیں ہوتا جائز کی خاصی نبی کے ساتھ ہوتا ہے اور عمد کے لئے ممکن بھی نہیں ہوتا آپ کو بھی کون سا عمل ہے مثلا اللہ کے پیغمبر ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور مکہ سے مدینہ مدینہ سے وقت پیغمبر بیت اللہم بیت اللہم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تور سینہ بیت المقدس آسمان اول اور اوپر گئے نبی ایک منت یا دو منت ایک رات حصے میں اتنا لمحہ سفر کر کے واپس آئے لیکن آپ نے سنا کہ کوئی انسان یہ بات کہتا ہو کہ میرات کے سفر کرنا سنت ہے میرات کے سفر نبی نے کیا ہے مگر میرات کے سفر امت کے لئے سنت نہیں ہے تو میں نے آپ کے سامنے بات عرص کی ہے اللہ کے یہ بات آپ کے ذہن میں کختہ وجہ اور بات یاد ہو جائے کہ اللہ کے پیغمبر کے کسی بھی عمل کے سنت بننے کے لئے تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ نبی نے کام مسلسل کیا ہو کام کر کے چھوڑ نہ دیا ہو نمبر دو اللہ کے پیغمبر کے عمل کے سنت ہونے کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ نبی نے کام عادتاً فرمایا ہو ضرورتاً مزرن نہ فرمایا ہو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کام نبی کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ امت کے لئے کرنا جائز ہو جب یہ تین شرطیں پائی جائے تو عمل مسلون بنتا ہے اچھا آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ کام اللہ کے نبی نے کیا لیکن وہ کام مسلون نہیں بنتا تو بنتا کیا ہے میں دوست و ذہن نشین فرما لیجئے اللہ کے پیغمبر کے عمل دو قسم کے ہیں بعض عمل وہ ہیں جو عمل محمدی ہیں اور بعض عمل وہ جو عمل مسلون ہیں اگر نبی نے کام کیا اور چھوڑ دیا یہ عمل محمدی ہوگا عمل مسلون نہیں ہوگا اللہ کے پیغمبر نے کام فرمایا عادت نہ تھی ضرورت تھی یہ عمل مسلون نہیں عمل محمدی ہوگا اللہ کے پیغمبر نے کام کیا جو نبی کے ساتھ خاص تھا یہ عمل محمدی ہوگا عمل مسلون نہیں ہوگا ہم چونکہ آل سنت والجماعت ہیں اس لئے ہم مسرون نماز کی دعوت دیتے ہیں محمدی نماز کی دعوت نہیں لیتے ہم چونکہ آل سنت والجماعت ہیں ہم نکاہ مسرون کی دعوت دیتے ہیں نکاہ محمدی کی دعوت نہیں لیتے یہی وجہ ہے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو انسان آل سنت والجماعت ہوگا وہ مسرون عمل تک دے گا اور دوسرا محمدی عمل کی دعوت دے گا کبھی ہمارے حضرات کے بعد سمجھ میں نہیں آتی کیا ایک کام محمد نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست تو بات زین نشیر فرمالو ایک کام وہ ہوگا جو محمد بن عبداللہ نے کیا ایک کام وہ ہوگا جو محمد بن عبداللہ نے کیا جو کام محمد بن عبداللہ نے کیا یہ کام محمدی ہوگا جو کام محمد بن رسول اللہ نے کیا یہ کام مسرور ہوگا محمدی ہونا اور بات ہے مسرور ہونا اور بات ہے ہم نے کلمہ محمد بن عبداللہ کا نہیں محمد رسول اللہ کا پڑا ہے آپ کو یہ دوروں میں فرق کیا ہے اللہ کے نبی مکہ میں پیدا ہوئے پیغمبر آمنہ کے گھر آئے پیغمبر عبداللہ کے گھر آئے نبی چاریس سال تک مکہ کی سرزمیت پر زیدہ رہے یہ محمد بن عبداللہ تھے چاریس سال کے بعد حضورت نے فبریل آئے اور حضورت نے اعلان کیا پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا جب تک اعلان نبوت نہیں تھا وہ محمد بن عبداللہ تھا جب اعلان نبوت ہوا وہ محمد الرسول اللہ ہوا ہم نے کلمہ محمد بن عبداللہ کا نہیں محمد الرسول اللہ کا بڑا ہے جو کام محمد بن عبداللہ نے کیا وہ کام محمدی ہوگا جو محمد الرسول اللہ کیا وہ کام مسرون ہوگا ہم عملِ مسرون کی دعوت دیتے ہیں عملِ محمدی کی دعوت نہیں دیتے میری بات آپ کی ذہن میں آئی یہ سنت اور عملِ محمدی میں فرق ہے یہ باریک فرق لوگ سمجھتے نہیں تو لوگوں کو اشکال کی پیدا ہوتا ہے ارے تم کیسے لوگ ہو کہ تم عمل مسرون کہتے ہو محمدی کیوں نہیں کہتے میرے دوستو اگلی قاضی نشیر فرمالے ایک عمل تو وہ جس کو میں نے مسرون کہا وہ عمل ہے پیغمبر کا اس کے مسرون ہو لگے میں نے تین شرطیں عرض کی ہیں ایک بات اور بھی نشیر فرمالے ممکن ہے آپ کو پر ایک اور سوال آلے دیکھے بھئے تم مسلمان ہو تم حنبی ہو تم سنی ہو تم جمعے کے تک آزانیں کتنی دیتے ہو ہم کے جمعے کے تک آزان تو دو دیتے ہیں وہ شخص کہہ دے گا کہ نبی نے دو آزان نبی نے ایک آزان دی ہے تم نے دو آزان دی دونوں کو سنت کیسے کہہ دیا اگر تم سے پوچھے کہ تم رمضان مبارک کے مہینے میں ترابی کتنی بڑھتے ہو ہم کے کے ترابی بیس بڑھتے ہیں پورا مہینہ بڑھتے ہیں وہ شخص کہہ دے گا کہ بیس رکعہ طرح بھی پورا مہینہ بننا یہ تو پیغمبر سے ثابت نہیں ہے کم نے مسرون کیسے کہہ دیا اس کے لئے میرے دوست کو ایک بات دے نشیر فرمالیں یہ حصول اللہ کے پیغمبر نے دیا اور آئیمہ ہمارے ساتھ نے پیش کیا ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے عمل مسرون وہ جو پیغمبر نے کیا ایک ہوتا ہے عمل مسرون جو خلیفہ راشت نے کیا ایک ہوتا ہے عمل مسرون جس پہ صحابہ کا اجمع ہوا جس طرح نبی عمل کریں اور دین شرک آئی جائیں عمل مسرون بنتا ہے بینی اسی طرح اگر ایک مسئلہ پہ خلیفہ راشت کا اجتہاد ہو سب صحابہ اس پہ اتفاہ کر لیں یہ خلیفہ راشت کا اتحاد ذاتی نہیں بنتا بلکہ خلیفہ راشت کا اتحاد مسرون بنتا ہے جس طرح پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا یہ ضروری ہے خلیفہ راشت ایسے اجتہاد پہ جس طرح سارے صحابہ مان لیں اس پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ میرے پہغمبر نے اعلان کیا آرہ سنت والجماعت کا اجمع ہے اس کا دنیا میں کسی انسان نے انکار نہیں کیا کائنات میں جتنے لوگ آئے حضرت آدم سے رسول اللہ تک یہ جتنے انبیاء ایک طرف کر دو باقی غیر نبی ایک طرف کر دو آرہ سنت والجماعت کا اجمع ہی مسئلہ ہے کہ نبی معصوم ہے غیر نبی معصوم نہیں ہوتا لیکن دنیا میں دو چیزیں معصوم بنتی ہیں نبی بھی معصوم ہوگا امت کا اجمع بھی معصوم ہوگا جو بات نبی فرما دے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی جیسے امت جمع ہو جائے اس میں غلطی بھی نہیں ہو سکتی ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ وہ نبی جو معصوم ہے وہ نبی جس کے بارے میں رفت قرآن میں کہتے ہیں وہ بحی کے بغیر نہیں بولتا وہ نبی جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں وہ نبی کہتے ہیں اور روایت کو نکل کرنے والا کون ہے عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہے عمر بن خطاب کا بیتا ہے اور عبداللہ بن عمر ہوئی ہے کہ جب رفعہ دین کی حدیث آئے تم کہتے ہو عبداللہ بن عمر وہ تھا جو پیغمبر کا مطلب سنت تھا صحابہ میں انتباع سنت میں معروف تھا اس عبداللہ بن عمر نے پیغمبر کا انشاد نکل کیا حضور میں اعلان کیا اللہ محمد کی عمت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں کرنے دیتے نہیں ہونے دیتے مجھے بات کہنے دیتے کہ جس طرح پیغمبر کے عمل میں دمرائی نہیں ہو سکتی رب کعبہ کی قسم عمت کے اجمع میں دمرائی نہیں ہو سکتی جس طرح پیغمبر کا عمل یہ معصوم ہے اجمع امت بھی معصوم ہے جو نبی کے عمل کو نہیں مانتا آلہ سنت نہیں ہے عمت کے اجمع کو نہیں مانتا آلہ سنت وہ بھی دیتے ہیں اور یہ نان مار تکبیر میرے دوست کو بات دیں نشیر فرما لیئی ہے میں دلائل دوں گا آم میرے دلائل کو توڑ دیں تم چٹھ لکھوں میں جواب دوں گا تم مناظرہ کرو میں چیلنگ تمہار کرلوں گا میری عادت نہیں ہے گالی دینے کی میری عادت نہیں ہے تمہارا نام لے کے برا بھلا کہنے کی لیکن موقع بیان کرنے کا تو مجھے حق کہنا میں اپنا موقع بیان کرتا ہوں تم اپنا موقع بیان کرتے سے دے ہو میں نے ایسی یہ بات کو سمجھو اللہ کے پیغمبر نے خطبہ دیا صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے دل تڑپے لے ایک شخص کھڑا ہوا کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہمیں نصیت فرما دیجئے آپ کی گفتگوں سے یوں محفوظ ہوتا ہے آپ کا دنیا سے جانے کا فقت آ گیا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے درمی کی وسیعت کرتا ہو میں نے دوست دو بات در نصیت فرما لے تقویٰ کمانا یہ نہیں ہوتا انسان گناہ نہ کرے یہ تقویٰ کمانا غلط اور اضورہ ہے انسان گناہ نہ کرے گناہ نہ کرنا یہ بھی تقویٰ ہے گناہ کر کے توبہ کرنا یہ بھی تقویٰ ہے جو گناہ نہیں کرتا وہ بھی رب سے رکھتا ہے جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے وہ بھی تو رب سے رکھتا ہے ورنہ توبہ کیوں کرتا ہم نے تقویٰ کمانا غلط بیان کیا یہ متقیب ہوتے جو گناہ نہ کرے جو گناہ نہ کرے وہ بھی متقی ہے گناہ کے بعد توبہ کر لے وہ بھی متقی ہے اولاں گناہ نہ کرنے والا وہ بھی اللہ سے رکھتا ہے اور گناہ کر کے توبہ کرنے والا یہ بھی اللہ سے ڈرہ ہے تو توبہ کی ہے نا اگر رب سے نہ رکھتا یہ توبہ کرتا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اوسی کم بتقو اللہ نمبر ایک اللہ سے رکھتے رہنا بس سمیں وطاعتے حکمران شریعت کے مطابق بات کرے بات تو سننا عمل بھی کرنا اگر تو حکمران غلام کے ہونا ہو آگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فَإِنُوْمَيَشْ مِنْ تُمْبَعَدِي فَسَيَرَ اِخْتِلافَ الْكَسِيرَةِ میں محمد دنیا چھوڑ جاؤں گا میرے بعد تم لوگ آئیں گے میرے بعد تم اختلافات دیکھو گے لیکن تم نے پریشانی ہونا فَإِنُوْمَيَشْ مِنْ تُمْبَعَدِي فَسَيَرَ اِخْتِلافَ الْكَسِيرَةِ میں دنیا کو چھوڑ جاؤں گا میرے بعد دینی مسائل میں تم اختلافات دیکھو گے پانے کم بسننا تھی میرے دین میں اختلاف دیکھو گے تم نے پریشانی ہونا پانے کم بسننا تھی تم میری سنت میں عمل کرنا اگر دین میں اختلاف دیکھو تو میری سنت میں عمل کرنا نمبر دو وَسُنَّتِ الْخُلَفَا اِرْبَاشِدِينَ الْمَحْدِي اگر کسی مسئلے پہ میری سنت تمہیں معلوم نہ ہو پھر خلیفہ راشد کی سنت میں عمل کرنا نبی نے اپنی سنت میں عمل کرنے کو ضروری قرار دے دیا خلیفہ راشد کی سنت میں عمل کرنے کو ضروری قرار دے دیا آگے سنئے اللہ کی پیغمبر نے کتنی عجاب عجیب بات کی ہے میں علماء کی نہیں بات کہتا ہوں بات کو عبام ہی سمجھے گی لیکن علماء علماء فرح جلدی بات کو سمجھ جائیں گے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فَالَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَ اِرَاشِدِ مَحْدِي قَمَسْتَقُ بِحَا بَعْزُوْ عَلَيْحَا میرے طالبینم بھائیو آپ حضرات بتاؤ کیا یہ نام قائدہ نہیں ہے اگر پیچھے چیزیں دو وجود ہوں تو تسنیہ زمین تسنیہ کے آتی ہے زمین واحد کی نہیں آتی اگر مرجے ایک ہو زمین واحد کی ہوگی مرجے دو ہوگے زمین تسنیہ کی ہوگی مرجے دین سے زیادہ دین یا زیادہ ہوگے تو زمین جمع کیا آئی ہے اب اللہ کے پیغمبر کیا فرمایتے ہیں پیغمبر نے زمین ایک بیان کی جبکہ سنت ہے تو دو تھی نا نبی نے اعلان کیا فرمایا میرے بار تو مگر دین میں اختلاف دیکھو گے تو کسی عمل کرنا نبی کی سنت پہ اور خریفہ راشد کی سنت پہ تو سنتیں کتنی ملی بولیے کتنی ملی تو پھر تمسکو بہا کہنا چاہیے تمسکو بہما فرمایا چاہیے بھئیس دو سنتیں بنی نا تو تمسکو بہما فرمایا چاہیے تھا نبی نے بہما نہیں فرمایا تمسکو بہا کہا وعزو علیہمانی وعزو علیہا کا یہ کیوں فرمایا پیغمبر کے کلام میں رکتا کیا ہے میری بات سے نشید فرما لو نبی نے تمسکو بہا نہیں بہا فرمایا عزو علیہمانی ہاں فرمایا نبی نے بہما کی وجہ ہاں کیا کے امت کے سامنے پیش کر دیا دیکھ رہے ہیں سنتیں دو ہوگی لیکن در حقیقہ دیکھ ہوگی اس جواز سنت میں جیسے نبی کی سنت ضروری ہے خریفہ راست کی سنت کا وہی مقام دونوں کے مقام کو ایم بیان کرنے کے لیے پیغمبر نے زمین واحد کی ذکر کیا ہے زمین تسنیہ کی نہیں رائے چلیئے لیتا ہوں یہ اس کا مرزے دو نہیں ہوگی مرزے ایک ہوگی میں اگری بات کہتا ہوں اچھا پھر اگری بات سنت آرین کم بسنتی و سنت الخلپ راشدین المہدین میں کے جوہر توجہ کرنا ایک ہے نبی کی سنت ایک ہے خریفہ راشد کی سنت فرماتا ہے تمسطر مبیہ اگر اس کا مرزے دونوں ہوگی کل اللہ لائد منہما میں نے اس کا مانا بیان کر دیا اگر اس کا مرزے دونوں نہیں ہوگی مرزے ایک ہو یا نبی کی سنت یا خریفہ راشد کی سنت تو دونوں کا مرزے کیا ہوگا میں علماء سے ایک سوال کرتا ہوں اگر مرزے دو موجود ہوں اور ضمیر ایک آجائے تو مرزے عبد نہیں بنتا مرزے اقرب بنتا ہے ایک مرزے دور کا ہے ایک مرزے قریب کا ہے تو ذاتہ یہ ہے کہ مرزے اقرب ہوگا عبد نہیں ہوگا پھر مجھے بات کہنے دیلئے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر تم دین میں اختلاف دیکھو تو میری سنت لازم پکڑو کلیفہ راشد کی سنت لازم پکڑو لیکن میرے نبی اگر نبی تھے نہ پیغمبر کی سنت پہ کوئی دھوکہ نہ دے گا جس نے پیغمبر کا کلمہ پڑا وہ کہے گا میں نے کلمہ نبی کا پڑا میں سنت نبی کی مانتو میں نے کلمہ نبی کا پڑا میں عمل نبی کا مانتو میں نے کلمہ پیغمبر کا پڑا میں طریقے عمل پہ نبی کے طریقے پہ چنوں گا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں جو طریقہ میرا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے کلیفہ راشد کہا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے نبی کے طریقے کے اختلاف نہیں تھا نبی نے تاقید نہ فرمائیں کلیف راشد کے طریقے پر اختلاف ہونا تھا فرمائیں تمستق و بیہا کلیف راشد کی سنت کی باری ہے تمستق و بیہا کا کلیف راشد کی باری ہے عزو علیہ کہاں کا میں کہتو اپنے سنت کی باری ہے صرف علیکم کہا کلیف راشد کی باری ہے تمستق و بیہا و عزو علیہ نبی کی سنت میں اختلاف نہیں تھا پیغمبر نے ایک لفظ جس مانگیا خلیفہ راشق کی سنت میں اختلاف ہو سکتا تھا پیغمبر نے تاکی ایک نہیں کی بلکہ تمسکو بہا بازو علیہ بن نواجر وعیاکم وہ محدثات اللہ بہاول نگر کے مسلمانوں نگری بات کہتو نبی نے فرمایا اگر تم جین میں اختلاف دیکھو میری سنت خلیفہ راشق کی سنت اچھا حضر ہمیں آپ فرمائیں اگر ایک مسئلے میں آپ کی سنت بھی نہیں ملتی خلیفہ راشق کی سنت موجود ہے لوگ اس کو مانتے نہیں ہم کیا کہیں پیغمبر کا جھوڑا سنو فرمائے وعیاکم وہ محدثات الامورے میری سنت کبھی چھوڑ دو خلیفہ راشق کبھی سنت کو چھوڑ دو محدثات الامورے یہ محدث ہوگا فرنہ کل محدثت ان بدا یہ بدا توگا اللہ کے نبی نے اعلان کیا نا اگر دین میں اختلاف ہو نبی کی سنت تھامو نبی کی سنت نہ ملے خلیفہ راشق کی سنت تھامو نبی کی سنت ملتی نہیں خلیفہ راشق کی سنت بانتے نہیں ان کو اللہ کے پیغمبر کیا کہے نبی نے فرمایا میری سنت میری سنت ملے نا خلیفہ راشق کی سنت ملے مگر عمل کرو نا یہ عمل اس کے مقابلے میں آئے فرمائے وہ بیضت ہوگا اب نبی کی سنت بھی نہ ہو خلیفہ راشق کی سنت کے مت مقابل عمل آجئے پیغمبر اس کو سنت نہیں فرماتے پیغمبر بھی رات فرماتے ہیں اس نے فرمایا وَإِيَّاکم وَمُحْدَسَاتِ الْأَمُورِ نبی اور خلیفِ راشد کی سنت کو چھوڑ کے مطل مقابل آنے بار آمد وہ بیدت ہے حضور نے فرمارا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَسَاتِ الْأَمُورِ وَإِنَّكُلْ لَبِهِ مُحْدَسَتْنْ بِرَا ہر محدث بیدت ہے مجھے بات کہنے دیجئے کہ نبی کے سنت کو ماننا یہ بھی عمل ضروری ہے خلیفِ راشد کا عمل کو ماننا یہ بھی ضروری ہے خلیفِ راشد اور نبی کی سنت کو ماننے والا آل و سنت ہے اور نبی اور خلیفِ راشد کی سنت کو چھوڑنے والا آل و سنت نہیں ہوتا آل و بیدت ہوتا آل و سنت نہیں ہوتا بلکہ آل و سنت ہے میں آپ کے سامنے سوال اٹھا رہا تھا اللہ کہنے وہ بات آپ کسے ہمیں ہو میں نے ایک بات یہ کی کی کہ کبھی کے بھی لوگ یہ بات کہتے ہیں آپ کو یہ نبی کی سنت کہتے ہیں مولنم آپ کی بات مانتے ہیں خلیفِ راشد کی سنت کہتے ہیں ہم نہیں مانتے خریفہ았어요 ایسے بہت سارے مسائے گلتے ہیں اسی مسئلے میں خلیفہ راشت کا ایتحاض اور تھا اور بعدکہ صحابی کے ایتحاض اور تھا جب تو صحابی خلیفہ راشت کے ایتحاض تو نہیں مانتا تو محلوم ہوا خلیفہ راشت کے فیصلے کو ماننا ضروری نہیں ہے میرے دوستو بارد دن اور نشین فرما لو ایک ہوتا ہے خلیفہ راشد کا اجتحاد ایک وقت خلیفہ راشد کا مجھدانہ فیصلہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اگر خلیفہ راشد اجتحاد کرے اس سے مجھے مقابل صحابی کے اجتحاد موجود ہوگا لیکن جس اجتحاد کو خلیفہ راشد بطور فیصلہ پیش کرے اور باقی سارے صحابہ مان لے اس کی نوعیت بدل جاتی ہے ہم خلیفہ راشد کے اجتحاد کو بغمبر کی سنت کا درجہ نہیں دیتے ہم خلیفہ راشد کے اس اجتحاد کو نبی کی سنت کا درجہ دیتے ہیں جس کی اجتحاد کو سارے صحابہ نے بان لیا اور وہ قانون بنا اب جس طرح بغمبر کی سنت یہ قانون شریعت ہے خلیفہ راشد کے اجتحاد جس کو سارے صحابہ مان لیں وہ بھی قانون شریعت ہے اور اس کی پابندی کا نال و سنت کے لئے میں لازم ہے تو میرے دوست کو میں ریاض کیا سنت کا معنی ذہن میں آگیا اگر نبی کا عمل ہو تو تین شرطیں ہیں اگر نبی کا عمل نہ ہو خلیفہ راشد کا عمل ہو تو ایک شرط ہے خلیفہ راشد اجتحاد کریں باقی صحابہ مان لیں یہ تو ہے سنت ہم جاتے ہیں کہ دعا کریں اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے جو انسان سنت پر عمل کرتا ہے اللہ کے تغمبر نے فضائے اجتحاد سرمائے ہیں فرمائے من احیاء سنتم من سنتی امیت ادبادی وقت تحبانی جو میری سنت پر عمل کرے گا موتا سنت تو زندہ کرے گا وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا مجھ سے محبت کرتا ہے پوری دنیا نے لازتہ الگ کر دیا اس زمان نے لازتہ الگ کر دیا یہ نبی تاشık تھا تو الگ ہوا نا اس نے جو خاندان کو چھوڑا اس نے جو قبیلے کو چھوڑا اس نے جو برادری کو چھوڑا اس نے جو سب کو چھوڑ دیا یہ الہثاً پرغمبر عشق میں مبتلا ہے پرغمبر کی محبت میں اور پیغمبر کی سنت پیامل کرتا ہے یہ دلیلِ محبت ہے نا اس لئے حضور نے فرمایا من احیاء سنتی من احیاء سنتم من سنتی امید تدبا دی جب سنت کو مکھا دیا دے ایک دیوانہ اٹھے اور پیغمبر کی سنت پر کھڑا ہو دے لوگ کہتے ہیں اس دور میں تم مگڑی بانتے ہو لوگ تو مگڑی باندھنا یہ ایپ سمجھتے ہیں اس دور میں پیغمبر کے لباس پانتے ہو اب تو لباس بدل گیا اس دور میں تم بیٹھ کے نیچے کھانا کھاتے ہو اب تو دور بدل گیا اس دور میں تم نکاح مسئل میں کرتے ہو اب تو دور بدل گیا اس دور میں بستر اٹھا کے دین کی بات کرتے ہو اب تو مادرم دور ہے دور بدل گیا اس دور میں تم پرانی باتیں کرتے ہو اب تو دور بدل گیا دور ایک طرف ہے یہ دیوانہ ایک طرف ہے امت ایک طرف ہے یہ دیوانہ ایک طرف ہے لوگ آئیں گے شلوار کہا لوگ آئیں گے ان کی شروعات تخنوں سے نیچی ہوگی یہ دیوانہ اپنی شروعات اٹھا کے پھر رہا ہے لوگ آئیں گے سب سے نگے جاندروں کی طرح گھومیں گے یہ پیغمبر کامامہ باندھ کے پیغمبر کی سندت کو زندہ کر رہا ہے لوگ تانے کسے گے نا لوگ بلا کہیں گے معاشرہ تجھے کیا کہے گا لوگ تجھے کیا گے گے اور یہ بس بانے حال کہے گے لوگ سمجھیں مجھے محروم بغار اتم کی لوگ سمجھیں مجھے محروم بغار اتم کی مگر وہ نہ سمجھیں میری بسم کے قابل نہ رہا لوگ سمجھیں اچھا نہیں ہے لیکن محبت کی محبت میں یہ چلتا جا رہا ہے فرمائے ایسے دور میں نبی میری سنت کو لوگ چھوڑ دیں اور یہ سنت کو زندہ کریں فرمائے زمین محبت ہے اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ وہی جائے گا جا میں محبت جاؤں گا اور میری سنت کو زندہ کرنے والا میرا محبوب ہے میرا محبت ہے میرا زمانہ ہے میرا عاشق ہے اور جب قیامت کے بعد جنت میں میں جاؤں گا میرا عاشق ہی جائے گا اللہ پیغمبر نے دوسری حدیث بیانا فرمائی میں آخری بات نکل کرتا ہوں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حضور کیا فرماتے ہیں یہ حدیث بھی سمجھو اور حدیث کا مطلب بھی سمجھو ہم نے فضائد میں روایت کو بیان دیا لیکن بہت سے لوگ روایت کا معنی نہ سمجھے کم اکری کے بلیات کے معنی غرق کر دیا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من تمستہ کا بھی سننا دی ہندہ فساد امتی ولو عجرمیہ کے شہید کہ جس آدمی نے میری ایک سنت کو زندہ کیا صرف زندہ نہیں کیا تمستہ بھی سنت کیا یعنی سنت کو اس نے پکڑ لیا سنت کو تھاما جرد کے ساتھ سنت کے عمل کیا لوگ کے تانے برداشت کیے پیغمبر کی سنت کو زندہ کیا فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو سو شہید کا عجر دے گے اللہ اس کو سو شہید کا سواب دے گے اس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو اور بعض لوگوں نے کہا ارے ہمیں کیا ضرورت ہے میدان میں لگتے ہیں جان میں شہادت روش کرنے گی جب یہاں رہ کے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنے سے سو شہید کا سواب ملتا ہے تو پھر میدان میں جا کے جان دے کے شہید ہونے کی کیا ضرورت ہے نہیں میرے دوستو بہاول نگر کے مسلمانوں یہ بات جن نشین فرما لو ایک ہوتا ہے سنت کا عجر اجر کمانا بدلہ ہے اجر کمانا سواب ہے ایک ہوتا ہے مزدوری ایک ہوتا ہے اجر اور ایک ہوتا ہے مقام اور مرتبہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے مجھے ایک بات کہنے لیے آپ کے ملکے پاکستان کا صدر ہے اگر پوچھا رہے صدر ممرکت کی تنخواہ کتنی ہے لوگ ہیں کہ پچاسی ہزار لاکھ دیڑ لاکھ دو لاکھ تنخواہ کتنی ہے وہ بہت تھوڑی ہوگی اسی تنخواہ کو عجر کھیں گے اسی تنخواہ کو عجر کھیں گے وہ عمالے صدر کی تنخواہ ہوگی تم سے کوچھو ��ہ پنجاب کے گورنر کی تنخواہ کتنی ہے عجر اجر کتنی ہے یہ تو بہت تھوڑی سی ہے ایک ہوتا ہے عجر اور ایک ہوتا ہے مقام اجرد اور مقام میں زمین و آسمان کا فرق ہے مقام اسے کہتے ہیں جس کا اپنی زبان میں پروٹوکول کہتے ہیں ایک ہوگا گورنر کا تنخواہ ایک ہوگا گورنر کا پروٹو گول گورنر کی تنخواہ تو ایک ایک نیک دیکھ ایک گورنر کی تنخواہ یہ تو فیکٹری کا جی ایم بھی لے گا گورنر کی تنخواہ سے زیادہ تم ان کے ایک کٹر بھی لیتا ہو گورنر کی تنخواہ سے زیادہ مہینے میں ہنر بجوی کمہ لیتا ہوگا ایک ہے تنخواہ کیا پروٹو گول گورنر کی تنخواہ پر تھوڑی ہوتی ہے پروٹو کول زیادہ ہوتا ہے صدر ممنکت کا پاکستانی حکومت کے صدرگی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے پروٹوکول زیادہ ہوتی ہیں اختیارات بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کی تنخواہ تو ایک جی ایم سے کم ہوگی لیکن مجھائے گا ایک اختیارہ ایک کی خیال سے ایک کلم سے ہزاروں جی ایم کی ملازمتیں ختم کرتے پورے ملک کے قانون کو بدل دے پورے ملک کے نظام کو بدل دے پروٹوکول اور بات ہے تنخواہ اور بات ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو مردہ سنت کو زندہ کرے گا جو مشکل حالات میں جو اس سنت کو لازم پکڑے گا اللہ کو سو شہید کا عجر دے گا سو شہید کا مقام نہیں دے گا سو شہید کا عجر اور سواب دے گا عجر اور بات ہے مقام اور بات ہے سو شہید کا سواب تو ملے گا لیکن ایک بھی شہید کا مقام نہیں ملے گا شہید کا عجر اور بات ہے جہاں مقام کی باری آئے اٹھاؤ رہا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اس امت کا شہید آئے گا ابراہیم خریم اللہ کرے ہوگے فرشتہ کھے گا ابراہیم خریم اللہ مانا تم نبی ہو لیکن نہ چھوٹ دو امت محمدیہ کا شہید آ رہا ہے امت محمدیہ کا شہید آ رہا ہے امت محمدیہ کا شہید آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ پروٹوکول ہے یہ شہید کا عزاز ہے یہ شہید کا اکرام ہے اکرام ہونا اور بات ہے اور شہید کا عجل ہونا اور بات ہے میرے دوست تمہیں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اگر تھی آدمی نتانہ سو سنتوں کو زندہ کرتا ہو تحجت کو پڑھتا ہو نماز ممندی سے پڑھتا ہو آپ نے وقت تا شیخ الحدیث شیخ القرآن اور ساری قصاف اس کے اندر پائی جاتی ہو اور سجدے کی حالت میں اس کی موتہ رہے اس کا جنالہ پڑھو گئے یا نہیں غسل بھی دو گئے یا نہیں کفن بھی دو گئے یا نہیں اب دیکھو آپ نے اس کو غسل بھی دیا آپ نے کفن بھی دیا اس کے پانی سے پاک ہے اب تم نے اس کو غسل لی دینا اس کو تم نے کفن میں کپڑے نہیں بدلنے اللہ کہہ جن کپڑوں کا مقام ہے تمہارے صفیت کپڑوں کا مقام نہیں ہے جنازے کی بات آئے گی امام شاہ بھی احمد فرماتے ہیں اس کا جنازے ہی مت پڑھو کیوں جنازہ تو پڑھا جاتے ہیں مقفرت کے لئے یہ تو بخشہ بخشہ آیا کیا جنازے پڑھنے کی امیونی فرماتے ہیں جنازہ تو پڑھنا ہے مگر اس لئے ہی پڑھنا اس کی مفرت ہو اس لئے پڑھنا ہے اس کی وجہ سے پڑھنے والوں کی مفرت ہو جائے یہ شہید کا مقام ہے نا میں نے اس لئے ارس کیا مقام اور بات ہے اچھا ہے اور بات ہے بہت سر لوگ ہر سینی اشکار ہوگے ان نے کہا نہیں نہیں جب ایک سنت کو زندہ کرنے پر سو شہید جاجر کرتا ہے پھر جان کٹوا کے شہادت کی کیا ضرورت ہے نہیں میرے دوستو چاند کو پیش کرنے سے خون کو پیش کرنے سے بطن کے پھکڑے کروانے سے شہادت کا مقام ملے گا سنت کو زندہ کرنے سے سو شہیدوں کا حجر ملے گا ہزاروں شہیدوں کی مزدوری ایک کر ایک شہید کے مقام کم قردہ نہیں جہلا مقام حجر میں زمین و آسمان کفر کہنا لیکن ہم کم علمی کی بنیاد سے بہت ساری باتی ایسے کہا جاتی ہے انساء اس علم پر محکم کرنے کو جی چاہتے کم علم کم علم کو یہ بات دے جہاں لیتی وہ ایسی بات کریں خیر میں اور سنت کانفرن سالے سے میں نے صرف سنت کمانہ بیان کیا ایسے عمل کو مسرور کہتے ہیں اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی تفیق تعاف فرمائے اللہ ہم سب کو پیغمبر کی سنت پر زندہ کرنے کی تفیق تعاف فرمائے اللہ تفیق دے ہم حضور کی سنتوں کو زندہ کریں پیغمبر کی سنت پر عمل کریں اس سنت پر جان دینی پڑے تو قربانی دے جائیں اور قیامت کے سنت پر زندہ کے پر لوگوں میں سے اگر ہمارا قیامت کسر ہو جائے اس سے بڑی بات کونسی ہوگی اللہ مجھے بھی قبول کریں اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ سید کلندر اسٹین شاہ اور لالہ نبی گور کے لئے درازی عمر کے علاقے کی تعمیر تقیر کی کوشہ رہنے کی دعا فرمائے اللہ ان حضرات کی ترقیات میں اخلاص بھی عطا فرمائے رفاعی کام کرنا بڑی بات ہے دینی کام ہے بہت کچھ بات ہے یہ حضرات فرمائے کہ اللہ مزید وفیق اتا فرمائے وہ جو کام کی ہے اس میں اللہ قبولیت اور اخلاص اتا فرمائے اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی تقریب دے ہمارے کاؤں کے مولی صاحب نے اپنے بیان میں کہا اگر آدمی کے عبادت بہت زیادہ کرے تو وہ نبی سے بڑھ جاتا ہے اگر اس طرح بات تھی تو مولی صاحب کے بارے میں کیا ہوگا میں بات سمجھیں اصل میں تقویت اور امان میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ نے ایک بات لکھی ہے جو لوگ سمجھے نہیں ہیں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عمل کے اندر کبھی کبھی عمل کے اندر امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے اور لوگ اس کمانا غلط سمجھیں بات دیں نشید فرمالیں ایک ہوتی ہے عمل کی کفیت ایک ہوتی ہے عمل کی کمیت کمیت جاتا ہے مقدار کو اور کفیت جاتا ہے اس کے وزر اور حالت کو اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کے پیغمبر نے حج کتنے فرمائے بولیے بھئی امتی میں دھر امتی ایک ہج کرتا ہے کوئی درست نہیں کرتے اب نبی نے ایک ہج کیا امتی بھی ساتھ کر رہا ہے تو زیادہ ہج نبی نے کیا اور امتی نے کیا تو عمل میں تمہیں امتی بڑھ گیا یہ ہے کمیت مقدار میں لیکن آپ سنت والجماعت کا موقع سمجھیں اس لیے آپ کہتے ہیں کہ بساقہ لوگ غلط بات کہتے ہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں امام عاظم حریفہ رحمہ اوزہ نے چالیس ساتھ تک فجر کی نمہ کشاہ کی بہت سے پڑی لوگ کہتے ہیں حضور نے ایسے تو نہیں کیا امام حریفہ نے کیسے کیا ہم کہتے ہیں کروڑوں عربوں امام ابو حریفہ جیسے لوگ محمد رسول اللہ کی جوتی کی خواب پر قربان کی جا سکتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں امام عاظم حریفہ کی کیسی ہے حضرت امام عاظم کو تو مقام ملے نبی کی سنت کی کشری کی روشنی میں امام عاظم حریفہ کو مقام ملے پیغمبر کی دین کی خدمت کی روشنی میں کہ ہم اپنے بات تو سمجھو میں کہتے ہیں ایک ہے عمل کی کمیت ایک ہے عمل کی کفیت کمیت کا معنی مقدار ہے اللہ کی قسم نبی نے ایک حج کیا لیکن قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کی حج ایک طرف پیغمبر کا حج ایک حج اس ایک حج کا مقابلہ قیامت تک آنے والے سارے حج نہیں کر سکتے تم نبی کی بات کرتے ہو ہم تو صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے صحابی کے مٹھی جوہ کے برابر نہیں ہو سکتا یہ کمیت ہے نا مقدار میں تو اہد پہاڑ بڑا ہے لیکن جس کفیت اور اخلاص سے صحابی صدقہ کرتا ہے وہ اخلاص کہاں سے ملے گا اور جس اخلاص سے نبی عمل کرتا ہے وہ اخلاص کہاں سے ملے گا یہ میرا عنوان نہیں ہے نا کبھی اللہ نے اس لئے تو فیق دعا فرمائی کہ میں مقامیں قبودیت میں رسول کروں گا کہ نبی کو اس کفیت پر عجر ملتا کیسے اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کتنی کفیت پر کیوں فائد ہوتا ہے میں اختصاراً ایک بات کر دوں آپ ازا کی علم میں فرقی کے لئے فرما دیں میں ایک بات یہ دوں آپ کے رات میں نوم سے خانقوں سے تعلق ہوگا آپ خانقہ میں جاتے ہیں مدارش سے تعلق ہوگا دفاتر سے تعلق ہوگا تو خانقوں میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے ایسے عبادت کر گویا کہ اللہ تجھے اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں حضرت جبریل نے پوچھا من احسان حضور احسان کیا ہے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا ایسے عبادت کر گویا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے فرمائے انتابت اللہ کا انہ کا طرح تو ایسے عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھتا ہے فَإِلَّمْ تَقُنْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَا اگر یہ کسیت پیدا نہیں ہوتی تو یوں عبادت کر اللہ تجھے دیکھتا ہے بحاول پر کے لوگوں میں کہتا ہوں دو چیزیں ہیں ایک ہے یوں عبادت کرنا کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے ایک ہے یوں کرنا کہ اللہ تجھے دیکھتا ہے نبی کی عبادت کا مقام یہ ہے نبی یوں عبادت کرتا ہے گویا اللہ کو دیکھتا ہے عمد عبادت یوں دیکھتا ہے گویا اللہ عمدی کو دیکھ رہا ہے تو عبادت کے مرتبوں میں سے نبی مقام عبودیت پہ آہ ہوتا ہے اس میں پیغمبر کی کفیت احسان بھی بڑھ جاتی ہے اور کفیت کے بڑھنے سے پیغمبر کا مرگی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے اب ان باتوں پر تھوڑی سی تفصیل چاہیے کبھی کبھی علمی بات جلدی سمجھ میں نہیں آگی آپ ادھران نکھیں اچھا اگر تم اپنے آپ محمدی کیوں کہتے ہو صزیقی یا محمدی کیوں نہیں کہتے محمدی نہ کہنے کی وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ کے سامنے آگئے صزیقی نہ کہنے کی وجہ یہ ہے یہ دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے مسائل وہ ہیں جو نبی اور خلیف فراشت کی سنت سے ثابت ہیں اور اکثر مسائل وہ ہیں جو سنت سے نہیں بلکہ اشتہات سے ثابت ہیں اب ہمیں مسائل میں اشتہات چاہیے تھا اور اس کے لئے بلکتب اصول اور فروج چاہیے تھے حضرت امام ابو طبقر صزیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی جہاد میں لگے رہے دینی امور میں لگے رہے ان کو اشتہات کا وہ موقع نہیں ملا کہ مسائل اکٹھے کر دیتے یہ خلقہ رشدین کا تھا لیکن حضرت امام آزم محریفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی چھپا کر حصول بھی دیئے زبیر چھپا کر مسائل بھی دیئے ہم نے جن اشتہاتی مسائل پر عمل کرنا تھا وہ اس امت نے سب سے پھیلے اور سب سے زیادہ حضرت امام آزم ابو حریفہ نے دیئے ہم ان کے طرف نسبت کہہ کر خود کو حل بھی گئے حصول شاشی میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کو غیر فقی لکھا ہے جبکہ ابو حریرہ تو فقیل ہے بلکل غلط بات ہے حصول شاشی میں کتن ایسی بات لکھی جو یہ بات کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے حصول شاشی میں ایک حصول بیان کیا گیا ہے وَإِن قُرِفَة بِالْعَدَالَتِ وَزَبْتِ دُونَ الْفِقْحِ قَرْبِ حریرہ تَوَانَسِ قَزِيَ الْعَنْهُمَا حصول شاشی کی بارہ یہ ہے کہ اگر ایک صحابی ایسا ہو کہ جس کی عدالت کی شورت تو ہو مگر فقیل کی شورت نہ ہو جیسے ابو حریرہ فقیل نہیں کہا اور میں کبھی فقیل ہوگا مگر فقیل کی شورت نہیں ہو یہ بات سمجھے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دانوں جو بند کے چالیس سالہ مہتر ہوں قاری محمد طیب صاحب یہ موروی تھے یا نہیں وہ دن اور کہتے گیا ہیں اب ان کی قرار کی شورت ہے اس کمانے کی موروی تھے ہی نہیں کہ ابھی قاری بھی ہوتا ہے موروی بھی ہوتا ہے مگر شورت مقاری کی ہوتی ہے موروی بھی موشور نہیں ہوتا بات سمجھے اسی طرح ایک آدمی یا وہ حافظ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ دار حافظ قرآن بھی ہوگا حافظ حدیث بھی ہوگا لیکن شورت اس کی حدیث کی حفظ بھی ہوگی لوگ ہیں کہ حافظ الحدیث ہے حضور الشاشی میں حضور بیان کیا گیا کہ اگر کسی آدمی صحابی کی شورت عدالت میں ہو زبط میں ہو حضرت ابو حریرہ آدم بھی تھے ابو حریرہ یعنی ان کا حافظہ بڑا مضبوط بھی تھا ان کی فقہ میں شورت نہیں تھی یعنی فقی نہیں تھے فقہ میں شورت نہیں تھی تو ان میں مثال یہ دی ہے اگر صحابی عدل کے اندر مشہور ہو زبط کے اندر مشہود ہو لیکن فقہ میں مشہور نہ ہو اس کی روایت کے حکم کیا ہے یعنی کہ فقی ہونا فقی تو ہوگا مگر فقہ میں شورت نہیں ہوگی حضرت امام عاظم ابو حریفہ کیا یہ محدث نہیں تھے محدث تو تھے لیکن فرن حدیث کی شورت نہیں شورت فرن فقہ نہیں اسی طرح ان کی شورت فقہ میں نہیں تھی لیکن فقی تو تھے بلکل نہیں لکھا وہ فقی نہیں تھے اہل حدیث ہمارے بھائیوں سے کہتے ہیں رفعہ دیان علی حدیث یہ دلائل کمزور ہیں کوئی صحیح حدیث پیش کریں آپ اس کو دو حدیثیں بھی آن فرما دیں لیکن بلکل غلط بات ہے آپ دیکھ میرا سوال جنشید فرما دیں اور جب بھی کوئی امارا آہل حدیث دوست وہ سوال کا جواب دے دیں آپ اس کی بچی مجھے انعام فرما دیں اور لکھر بھی دیں اصل بات یہ ہے کہ ہم رفعہ دیان شروع میں کرتے ہیں اور باقی پوری نماز میں رفعہ دیان اب میں ایسے جس پیش کروں گا کہ جس میں شروع کا رفعہ دیان موجود ہو اور باقی پوری نماز کے رفعہ دیان موجود نہ ہو اہل حدیث صدرات شروع میں رفعہ دیان کرتے ہیں رکوع میں جائیں گے رفعہ دیان کرتے ہیں تمہارے جن میں ایسی حدیث ہے کہ جن مقامات پہ تم کرتے ہو وہاں کرنے کا ذکر ہو اور جن مقامات پہ تم نہیں کرتے وہاں نہ کرنے کا ذکر ہو تم صحیح حدیث پیتے ہو میں کہتے ہو زخیرِ آدیس میں سے تم کوئی ایک ایسی حدیث پیش کر دو جو صحیح نہ ہو صحیح ہو لیکن اس میں تمہارا پورا عمل ہو جہاں پہ تم کرتے ہو وہاں کرنے کا ذکر ہو جہاں تم نہیں کرتے وہاں نہ کرنے کا ذکر ہو صحیح کو چھوڑو ایک صحیح حدیث پیش کتنی حدیث ہیں وہ لیے کتنی میں صحیح مانگ رہا ہوں صحیح پیش کر دیں لیکن پیش ہم نے پورے عمل پہ کریں ہم اپنے پورے عمل پہ ہم آج تیک ساتھی نے سوال کیا کہ جی آپ جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھتے وہ پڑھتے ہیں میں نے کہا فاتحہ کو چھوڑو ایک حصولی بات کرو جو جنازہ ہم پڑھتے ہیں میں پوری حدیث سے اپنا جنازہ پیش کرتا ہوں اے حدیث حضرات سے گئے دو جو جنازہ دوں پہتے ہو کسی ایک حدیث سے تم اپنا پورا جنازہ پیش کر دو جس ترکیب سے تم پڑھتے ہو ایک حدیث پیش کر دو اس کی پوری ترکیب اس حدیث کا جنازہ موجود ہو میں اپنا جنازہ اپنا جو ہم پڑھتے ہیں ایک حدیث پیش میں پورا جنازہ موجود ہوگا تم اپنی پیش کر دو میں اپنی پیش کر دو قوارٹی صاحب کی مکمت تقریب پر تنقید اور پھر کہا ہے کہ اس کو برا کہنے پر مشکل میں دیکھا اس طرح شریعت میں تنقید اور برا بلا کہنا جائز ہے یہ قوارٹی صاحب کو سبق آپ نے دیا ہے اب ان کو یاد ہو گیا آپ کا سبق سنو نہیں سمجھے یہ تنقید وارا سبق کیسے میں پڑھا ہے ہم نے تو ہی پڑھا ہے قوارٹی صاحب کسی پاکستان میں کسی پنجاب میں جو ہمیں کہا رہی ہیں میں نے اپنے کاملے بھونی ہے میں نے آج تک نے تمہیں پر عجیب بات یہ ہے کہ مولانا قاہی صاحب نے پورے ملک میں جلسے کی ہمیں برا بھی کہا ہم نے کسی ایجنسی کچھ قید نہیں رہتی کوئی پورے بھونے پولیس کو نہیں کہا ہم نے کہا چلو ان کے کہنا ہر کیا وہی کہتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے آج تک ہم نے ایسی بات نہیں کی اور میں کہتوں ایک ہے میرا اپنا مسائل تھا آپ نے میرا برا بیان سنے میرے پورے بیان میں نے کوئی تنقید کی ہو میں نے کوئی تنز کیا ہو میں نے کسی غلط کا ہو میں نے کسی برا کا ہو میں نے اپنا مسرک بیانی کیا میں نے کسی کو برا نہیں کہتا میرا مسرک پسند گیا وہ قبول کر لیں ان کا مسئلہ پسند گیا وہ قبول کر لیں تو میں ایک جارش کر رہا ہوں اگر قواہی صاحب نے تنقید اور دانو تشریح کیا ہے تو یہ سبق ہم نے نہیں پڑھایا بلکہ آپ نے پڑھایا ہے اصل بات ہے کہ قواہی صاحب کو یاد جل دی ہو گیا تو جب کسی کو سبق یاد ہو جائے وہ سناتا ہے تو تم نے سبق پڑھایا اب اس سبق کو سنو ہمیں گاہی مرد ہو گئے ہمیں برا مرد ہو پورے ملک میں کسی ایک جگہ پر میں نے آج تک قیار مقلد نظرات سنی کہا کہ تم ہمیں برا کیوں کہتے ہو جو ہمیں وہ برا کہتے ہو اگر آپ مخلص ہیں اللہ کیا تمہیں سواں ملے گا میں جانت کی ساتھ کہتا ہوں اگر تم ہمیں برا کہتے ہو تو مخلص ہو اللہ کیا hotel دے گا اور اگر تم ہمیں برا کہتے ہو تو مخلص نہیں ہو اللہ پھر بھی تمہیں محف فرمائے میں نہیں کہتا تمہارا محفظہ اگر قیامت کے دن تمہارا محفظہ ہو جائے ہمیں کیا ملے گا ہم تو چاہتے ہیں اللہ قیامت کے دن کسی کا محفظہ نہ کرما ہے اللہ ہر آدمی کو معذور بنا دے اللہ ہر آدمی تو ہدایت خطا فرما دے اللہ ہر گفر کو ہدایت دے ہر گمرہی کو ہدایت دے ہر شخص کو پیغمبر کو سنت پر چلنے کی توفیر سکا فرما دے ہمیں تو کچھ سے کوئی تقریب نہیں ہے ہمیں تو کوئی گلے والی بات نہیں ہے میں نے اس سے آپ سے بزارش کیا ہے بھئی آج تک ہم نے سنی ہے ایک تو مقبضوں کی بزارش ایسا ہے کام کا سبق ایسا ہے تھی آپ بھولے گا نہیں جاتا ہم تو نہیں ہو اب تھوڑی دیر لگے گی نا اس مزاج کو بدلتے ہوئے جو مزاج آپ نے دیا ہے تو آپ نے دیوے مزاج آپ پر داشت کرو یا پہلے تمہیں روکنا چاہیے تھا عجیب بات نہیں جب مولانا قواردی صاحب نے ہمیں بلا بلا کہا اس وقت تم نے مولانا کو کیوں نہیں ٹوک اگر تم اس وقت روک جاتے تو آر یہ نوبت نہ آتی بات چی گئے گلت اور عجیب بات ہے کہ مولانا قواردی صاحب سامنے موجود ہیں مولانا اس کا جو مولانا کے انترمی آگئے مقلق سے ہنسی ہونے کا میں لانی سکا مولانا قردی صاحب کیا پہنچ جائے گا یہ عجیب بات یہ ہے مولانا قواردی صاحب سے ہماری گفتگوئی مولانا چینلنج دے رہے تھے آپ سن رہے تھے ہمیں دیا تو میں مولانا کے مسجد میں چلا گیا میں مکلقین کی مسجد تھی میں کتن نہیں لڑا تھا ہمارا جگہ پہ جب وہ آنا جلسہ تھا عشاقباد مولانا کے بیان تھا فجر کے بعد میرا تھا مجھے نہیں مانوں تھا میں اپنے بیان کے لئے اتفاق کر گیا مولانا بیان فرما رہے تھے چینلنج بھی دے رہے تھے مجھے علماء نے کہا کہ مولانا کا بیان سنے اور فجر کی نماز کیا تو مولانا کی چینلنج کے جواب دینا ہے میں نے کہا کہ صبح کو تو مولانا چلے جائے گی میں جواب کس کو دوں گا آپ فجر آپ جاؤ اور اہل حدیث صدرات کے جب سے بھی تم نے خراب نہیں کرنا بیان مکمل ہو جائے دواجت ہونے لگے تو تم ان کے سامنے کیا جو میرا نام لکھا کوئی آگیا ہے اور وہ تمہارے چینلنج کو قبول کر کے تمہیں جواب دینا چاہتا ہے مسجد تو آپ کی تھی مجمع تو آپ کا تھا جلسہ تو آپ کا تھا میں تو افراد دے کر نہیں آتا آپ کی گھر میں جا کر ہم نے آپ سے بات دی تھی ہم نے برا نہیں کہا تھا لیکن یہ کہا تھا جو تم نے ہمارے بارے بات دیا ہے ہم اس کا جواب چاہتے ہیں ہم نے بات غرط کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمعنی کی تفیق کتاب فرمائے میں آپ کے لئے راست مزارش کروں گا کہ ہمارے ملکی حالات وہ فرقہ والی ہے تو لڑائی کے متحمد نہیں ہے یہ سچی بات میں کہتا ہوں پاکستان کی بات نہیں میں عالمی حالات کے قرازوں میں کہتا ہوں ہم آ لڑتے اور جگڑتے یہ اچھے نہیں لیں ہمیں یہ باتیں زید نہیں لیں ہمیں یہ باتیں نہیں زید دیں انہیں اختلاف ہر آدمی کا حق ہے وہ سیاسی جماعتی بھی آپ اس میں کرتی ہیں مصر کی معاملات بھی آپ اس میں کرتی ہیں حکومت کی جلاز ہوتا ہے ماں بھی اختلاف رائے ہوتا ہے اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے لیکن اختلاف رائے ایسے جیسے اختلاف کرنا چاہیے انسانیت کے ظاہرے میں رہ کر اختلاف رائے دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کسی آدمی کو کوئی اختلاف رائے دیا جائے غلط طرح اختلاف کریں تو یہ نہ مناسب ہوگا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی رائے کا اخترام کرتے ہوئے بات کہنے کی تفیق عطا فرمائے میں اس لئے آپ سے مزارش کر رہا ہوں کہ اپنے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں اور مولنہ کے بارے میں جو مزارش کری کہ میں نے کر دی ہے اللہ ہم سب کو سنت پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو خاتمہ بالکمان خاتمہ بالخیر فرما دے باقی اللہ الحمدللہ و السلام و علیہ رسول و علیہ و صحابی جمعہ و علیہ و صحابی جمعہ اے اللہ ہم سب کی عبادت قول فرما اللہ مارکناہوں پر معاف فرما اللہ ہماری خطان سے در گزر فرما اے اللہ اگر ہمارے بیان میں وہ غلطی ہو جائے اس کو ہم معسوس نہ کریں تو اپنے فضل و قرم سے معاف فرما دے اے اللہ ہماری غلطیوں پر معاف سانا فرما ہمیں دائے حق پر چلنے کی تفیق عطا فرما اے اللہ جتنے بمعنے سب کو شفاعت عطا فرما اے اللہ بمعروم کو شفاعت عطا فرما اے اللہ ممروزوں کی قرض عطا فرما اے اللہ جائد آجات قبولہ فرما اے اللہ ہماری مشکلات کو جول فرما آفیت کے ساتھ جین کے کام کرنے کی تفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی خطان سے محفوظ فرما اندرونی اور بیرونی شروع سے محفوظ فرما دشور کے نظرے بند سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے ملک کو ہر اسم اختلاف اور وہمی ذنجشوں سے فاق فرما دے اے اللہ اس پاک ملوکت با بھی فرما دے اے اللہ اپنے خضر اکرم فرما اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اے اللہ جو حضرات شریف لائے ہیں اور جس کے دن میں کوئی بھی جائز خائش ہو اے اللہ بغیر حضروں بلائے اپنے خضر اکرم سے بوری فرما دے اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بھی مانگے عطا فرما دے اے اللہ مولانا بددیب آبے صاحب ہے مولانا شیخ جریف صاحب ہے مولانا محیم صاحب ہے جبنے حضرات ہمارے یہاں کے قابل ہیں اے اللہ تم سب کی عمر میں برکت عطا فرما اے اللہ تم سب کی افادت حرما جن حضرات میں اس کے درامات میں تعبق کیا ہے وہ حکومت کے نمائن دے ہوں قوامی نمائن دے ہوں سیاسی نمائن دے ہوں مذہبی نمائن دے ہوں اے اللہ تم سب تاپنے شیعہ نشان حضر عزیز عطا فرما کرمہ مارا بیجیکل سوڑھ سٹر جن مارکت کا حوال نگسے میں جائے گی اے حضرت سوڑا پاپ رکھ دائیو تے یگدہ سلوگا بھوٹا